شکریہ رجت جی روسی سنسد نے بھی راشت پتی پتن کو روس کے باہر ملٹری پاور کا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پتن کو روس کی سنسد سے جنگ شروع کرنے کی کھلی چھوٹ مل چکی ہے اس سے پہلے کلی ورادیمیر پتن نے روس کی جنتہ کو ایڈریس کیا تھا پتن نے چیلنج کر دیا اور اب بائیڈن کا جواب آنا باقی ہے اس پر نظر رکھنی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ روس کے ہزاروں سینک یوکرین میں گھس چکے ہیں اور آج رات یوکرین کے ساتھ پورے یورپ اور امریکہ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ روس نے اپنے سمبودن میں پروانوں ہتھیاروں کا بھی ذکر کیا ہے اب انتظار اس بات کی ہے کہ بائیڈن اس پورے معاملے پر امریکہ کا کیا رکھ رکھنے جا رہے ہیں رشن فوج کی لوکیشن سے بائیڈن اتنی ٹینشن میں کیوں ہیں روس اور یوکرین سے آئی سبھی تصویریں اس کمپلیٹ ریپورٹ میں آپ دیکھئے پوٹین کی میسائلیں کتنے گھنٹے بعد لانچ ہوں گے رشن سینہ کے بارودی گولوں نے بورڈر کے قریب کتنے دھماکے کیے سمندر کے مورچے پر پوٹین کی آرمی کتنی پاورپل ہے رشیہ کی فائنل تیاری دیکھ کر ٹینشن میں امریکہ سہیت کتنے دے کیا زمین سمندر اور پانی نے 77 سال بعد سب سے بڑی جنگ ہوگی جب پوٹین نے سیگنیچر کر کے یوکرین کا بٹوارہ کیا ٹھیک اسی سمیں رشیہ آرمی کے ٹینکز نے بورڈر کراوس کر لیا کہنے کے لیے پوٹین نے پوروی یوکرین میں پیس کیپنگ فورس بھیجیے لیکن ٹینک اور بکتربند گاڑیوں والی سکوج کا اصلی مقصد یوکرین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے روس کا حصہ بنانا ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ روس نے یدھ شروع کر دیا ہے امریکہ اور پشیمی دیشوں نے روس کے اس قدم کو جنگ کی شروعات مانا ہے لیٹسٹ ریپورٹس کے مطابق صرف ٹینکز ہی نہیں پیچھلے 12 گھنٹے میں روس نے 10,000 سینکوں کو بھی تینات کر دیا ہے اتنی جلدی ہزاروں سینکوں کے پہنچنے کا مطلب ہے کہ پوٹین نے اس کی تیاری بہت پہلے ہی شروع کی ہوگی روس کے اس ٹیپ سے جنگ کا خطرہ کتنا بڑھے گا اور روس کے بارڈر پر سمپون یدھ کتنے گھنٹوں میں شروع ہوگا یہ جاننے کے لیے پہلے پوری خبر کو سمجھیں پوٹین نے ایک سگنیچر کر کے پوروی یوکرین کے ڈونیت سک اور لہانسک کے علاقوں کو الگ الگ دیش کی ماننیتہ دی ہے جس سلاکے کو آزاد کیا گیا وہ دونوں روس کی سیما کے قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روس ان دونوں کو یوکرین کا حصہ نہیں بلکہ الگ دیش مانتا ہے جلد ہی روس کا سپورٹ کرنے والے دوسرے دیش بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں درباگے سے یوکرین کی سیماوں کا استعمال تیسرے دیشوں نے روس کے خلاف خطرہ تیار کرنے کے لیے کیا یہی ایک ماتر وجہ ہے روس اپنے سینکوں کی موجودگی کو جائز چھرانا چاہتا ہے جو ڈون بیس کے علاقے میں دوہزار چودہ سے کابیز ہیں روس ایسا دیش ہے جس نے اس یوت کو آٹھ سالوں سے سمرتھن دیا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہاں شانتی ہو پوتین کے سٹیپ کے بعد یوکرین میں کیا سیچویشن ہے وہ اس میپ سے سمجھئے لہانسک میں سال 2014 سے ہی روس کے سپورٹ سے ہلگاو وادیوں نے کبضہ کیا ڈونیتسک میں بھی پوتین کا سمرتھن کرنے والی فوج نے گھسپیٹ کر لی ہے اور روس کی معنی تو اب یہ علاقے دنیا کے دو آزاد دیش ہیں ڈونیتسک کی آبادی 40 لاکھ سے زیادہ ہے اور لہانسک کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ ہے یہ دونوں یوکرین کا قریب 9 پرتشت حصہ ہیں پر یوکرین کا حصہ ہونے کے باوجود یہاں کی بڑی آبادی روسی بھاشا بولتی ہے اور یہ لوگ سانسکتک روپ سے روس کے زیادہ قریب ہیں 2019 سے ہاں رشیہ سمرتھک ودروہی اور یوکرین کی فوج کے بیچ ٹک کر جاری ہے پر شمی دیشوں کا دعوہ ہے کہ ودروہیوں کی مدد کے لیے روس کی فوج لگاتار سین نے ابھیاس کر رہی ہے کہا گیا کہ یہ یوکرین پر حملے کا ڈرائی رن ہے یعنی وہاں اٹیک بلکل اسی طریقے سے کیا جائے گا حالانکہ اس کے باوجود بھی اب تک امریکہ اور بریٹن نے صرف آرثک پرتیبند لگانے کی بات کہی ہے یعنی تھارڈ ورلڈ وار کی باتیں ہونے کے بعد بھی کوئی حملے کی پہل نہیں کر رہا بریٹین یہ مانتا ہے کہ روس کے راشپتی نے یوکرین کی سمپربتہ پر حملہ کیا ہے انہوں نے یوکرین میں اپنی سینہ بھیجی ہے اور انہوں نے انتراشتی قانون کا اولنگھن کیا ہے بریٹین جلد روس پر آرثک پابندیاں لگائے گا پوتین کی سینہ رن نیتی دیکھئے روس کی ائر فورس سے لے کر حملہ کرنے والی مسائلیں ریڈی اس کا مطلب کیا ہے یہ صرف دھمکی دینے کے لیے کیا گیا ہے یا اس کا کوئی اور میسیج بھی ہے جسے دنیا اب تک نہیں سمجھ پائی ہے پچھلے کچھ دنوں میں راشیا کی ملٹری ایکسسائز دیکھ کر ہی یوکرین اور امریکہ کو حملے کا ڈر لگ رہا ہے کیا پوتین کو لارج سکیل ملٹری تیاری کا فائدہ یوکرین میں ملے گا امریکہ کو ڈر ہے کی رشیا نے بہانہ بنا کر پوروی یوکرین میں انٹری کر لی ہے پوتین کے سینہ کی ہاں شانتی اسطح پت کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن رشیا کی آرمی نے اوفیشلی پہلی بار بورڈر کروس کیا ہے اور ویدروہیوں کے کنٹرول والے علاقے میں انٹری لی ہے یہاں اب روس کے سینہ کیا کریں گے کیا ان علاقوں پر روس کا قبضہ مانا جائے یہ کلیر نہیں ہے رشیا ایک سپر پاور ہے اور اس کی سینہ نے طاقت کے سامنے یوکرین ایک چھوٹا سا دیش ہے یو دھگر ہوا تو کس کا پلڑا بھاری ہے کس کے ہتھیار زیادہ طاقت پر ہے یوکرین کے پاس دو لاکھ سے زیادہ سینک ہے لیکن روس کے پاس ساڑھے آٹھ لاکھ سے زیادہ فوج ہے یعنی دونوں میں چار گونے سے زیادہ کانتر ہے یوکرین کے پاس دھائی ہزار ٹینک ہیں روس کے پاس ٹینکوں کی تعداد بارہ ہزار سے زیادہ ہے ٹینک کے ماملے میں بھی روس قریب پانچ گناہ ادھک شکتشالی ہے یوکرین کے پاس ستر فائٹر جٹ ہیں روس کے پاس سات سو ستر لڑا کو دیمان ہے اور ہوایی مورچے میں بھی پوتن کی سینہ گیارہ گونہ زیادہ پاور فول ہے پوتن کے ہتھیاروں کی رینج امریکہ تک ہے روس کی سینہ کے پاس روس کی یہ انٹرناشنل بیلیسٹک مسائل دیکھیں یہ ہے رس 24 یارس مسائل جس کی رینج 11000 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اسی یوکرین پر حملے کے لیے روس کو ایسی مسائلوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی پوتن کی سینہ ایسی مسائلوں کو پچھلے کچھ مہینوں میں لگاتار پرک رہی ہے یعنی تیاری یوکرین کے لیے ہے لیکن میسیج امریکہ کو دیا جا رہا ہے ایسے ایک نئی کئی ویپن سے روس کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے آئیپرسونک مسائل کینجر جو میک 31 ویمان سے فائر کی جاتی ہے الگ الگ کٹیگری میں اس کی رینج 3000 کلومیٹر تک ہے اور جب یہ ایک سپرسونک جٹ سے فائر کی جاتی ہے تو اس کی رینج یورپ سے بھی بڑے دائرے کو کور کرتی ہے کنجل کو خود پوتن روس کے سب سے بہترین ہتھیاروں میں سے ایک مانتے ہیں یہ مسائل امریکہ اور یورپ کے لیے خطرہ مانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایسے ہتھیار امریکہ کی سینہ کے لیے بھی چنوٹی ہیں سمندر میں بھی روس کی سینہ پاورفل تیاری کر رہی ہے روس کے جنگی جہاز اور سب مارینز لگتار بلیک سی سے لے کر تمام علاقوں میں ملٹری ایکسرسائز کر رہے ہیں روس کی نیوی کروز مسائلوں اور ہائپرسونک مسائلوں سے لہس ہے اسی میں ایک مسائل ہے زرکون انٹی شپ ہائپرسونک مسائل اس کی رفتار 11000 کلومیٹر پرتی گھنٹا یعنی آواز کی رفتار سے 9 گناتیز ہے دعوی یہ بھی ہے کہ اس مسائل کے حملے کو سپر پاور امریکہ بھی روک نہیں پائے گا اب یہ مسائل ہیں یوکرین اور اس کی مدد کرنے والے پشمی دیشوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور روس کی طرف سے یہ بہت ہی کلیر میسیج دیا جا رہے ہیں پھل ملا کر یوکرین اور روس کی طاقت میں بڑا انتر ہے یوکرین کو امید ہے کہ امریکہ اور پشمی دیش اسے ملیٹری ہارڈویر دیں گے لیکن اب تک اسے کوئی بڑی مدد نہیں ملی ہے کیا آپ جہے مانا جائے کہ پشمی دیشوں نے یوکرین کو اکیلا چھوڑ دیا ہے کیونکہ پشمی دیشوں نے بیان دینے کے سبا اب تک کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے روس نے یوکرین کے دو علاقوں کو آزاد گھوشت کیا ہے ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل لوگ کے خلاف ہے فرانس یہ مانتا ہے کہ یوکرین کی سمپربتہ پر حملہ کیا گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں روسی سیناؤں نے لگاتار سیس فائر کا اولنگن کیا ہے اور چوسٹ ایسے واقعے ہیں جب انہوں نے بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیا قریب چار سو گولے داگے گئے ہیں اور یہ سب آبادی والے علاقے کی طرف حملے میں استعمال کیے گئے ہمارے دو سینیک مارے گئے اور اٹھارہ گھائل ہیں رشیا تی اٹی ٹینک یوکرین جانے والے راستوں پر آگے بڑھتے دیکھیں اس ملیٹری کانوائے میں پچاس سے زیادہ ملیٹری ویہیکل کے ہونے کا دعبہ کیا گیا یعنی اب تک ان ٹینکس نے سیما پار کر کے پوروی یوکرین میں مورچہ سمحال لیا ہوگا یعنی ڈونیٹسک اور لہانسک میں پوتین کی فائر پاور زیادہ طاقتور ہے فیلحال جو پچھر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق پوتین کی مسائلوں اور سینہ نے یوکرین کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے روس کی قریب ڈیڑھ لاک کی فوج اس وقت یوکرین کو تین طرف سے گھیرے ہوئے اگر یوکرین شروع ہوا تو اس کا فرنٹ کیا ہوگا کس لوکیشن سے حملہ ہوگا امریکہ کی مطابق پوتین نے بیلاروس میں اپنے تیس ہزار سینک تینات کیے ہوئے ان سینکوں کے پاس شورٹ رینج کی مسائل اور بڑی سنخیہ میں راکٹ لانچہر اور فائٹر جیٹس بھی ہیں یعنی اٹیک کا پہلا راستہ بیلاروس بن سکتا ہے دوسرا راستہ کرائیمیا اور بلیک سی والا علاقہ ہے اور حملے کا تیسرا راستہ ڈونیت سکھ اور لوہانسک کے ذریعے ہونے کی سمبھاؤنا ہے اب ایک ایک کر کے سمجھئے کہ پوتین کے پاس اٹیک کا سب سے آسان راستہ کون سا ہے اگر بلیک سی کے راستے سے روس نے حملہ کیا تو نیوی اس کی طاقت بن جائے گی یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے روسی نو سینہ، سینکوں، بکتر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کو تینات کرنے کی قابلیت رکھتی ہے یہاں روس کی پرمانو پندوبیاں بھی موجود ہوں گی جو آچوک نشانہ لگانے والی کروز مسائلوں سے لیس ہیں جد ہوا تو نقصان دونوں پکشوں کا ہوگا لیکن انت میں جیت اسی کی ہوگی جس کے پاس زیادہ پاورفول ہتھیار ہوں گے یعنی یہ پوتین کے لیے سب سے آسان وکلپ ہوگا ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ جنگ ہوئی تو امریکہ اور نیٹو کس حد تک یوکرین کا ساتھ دیں گے کیا یہ روس کے خلاف مدد کے لیے اپنی سینہ بھیجیں گے کیا امریکہ یوکرین کے لیے اپنی سینک اور ہتھیار لے کر آئے گا اس کا جواب اب تک نہیں ملا ہے سنیوکتراشتر کے مہاسچپ کا ماننا ہے کہ یوکرین کے دو علاقوں کو آزاد خوشد کرنا روس کی طرف سے یوکرین کی سمپربتہ کے خلاف ہے اور یہ سنیوکتراشتر کے سدھانتوں کے ویرودھ بھی ہے ہم اس فیصلے کی نندہ کرتے ہیں جس کا کشیتری اور گلوبل سطر پر اثر پڑ سکتا ہے روس کے ایکشن کا یوکرین اور باقی یوروپ اور ساتھ میں دنیا پر غلط اثر پڑے گا ہماری جو یوکرین کے ساتھ پچھلی دو ملاقات ہوئی ہیں اسے لے کر میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یوکرین میں مانوی سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے اور تیس لاکھ لوگ اس سے پرباوت ہوں گے اگر روس حملہ کرتا ہے تو یہ حالات اور خراب ہوں گے یوکرین بھی اب تک یہ سمجھ چکا ہے کہ لڑائی ہوئی تو لیڈ رول اسی کا ہوگا لیکن روس کی سینہ داخل ہو چکی ہے اور پوروی یوکرین میں اب بڑا اٹیک ہو سکتا ہے ڈونیٹسک اور لہانسک میں اس وقت رشیہ کے ٹینک اور دس ہزار سے زیادہ سینک ہیں انوان ہے کہ یہاں قریب پندرہ ہزار ودرو ہی ہیں جو حملے کے اسثیتی میں روس کا ساتھ دیں گے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ الگاو وادے اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں پششمی دیشوں کا دعویٰ ہے کہ روس کے پاس آکرمڑ کرنے کے کئی آپشن ہیں وہ مسائل حملوں کے علاوہ سائیبر اٹیک اور پروپیگنڈا وار بھی کر سکتا ہے اور یوکرین بورڈر پر اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے روس پر یوکرین کے پانچ سینکوں کی جان لینے کا آروپ ہے روس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے حملہ کرنے والے یوکرین کے سینکوں کی جان لے لی لیکن یوکرین کا دعویٰ ہے کہ یہ قریبائی اس کے علاقے میں گھسکر کی گئی ہے اور اسے روس کی سینہ کا فالس فلیگ آپریشن بتایا جا رہا ہے فالس فلیگ آپریشن میں کوئی دیش اپنے علاقے میں جان بوچ کر حملہ کرتا ہے جس کا آروپ دوسرے علاقے پر لگایا جاتا ہے اس کے بعد پھر بدلہ لینے کے لیے اٹیک ہوتا ہے اس سمیں جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ روس کا ایسا ہی ایک آپریشن ہے آپ سوچیں گے کہ اب یوکرین کے پاس بچنے کے یا جوابی کارروائی کرنے کے کیا اوپائے ہیں یوکرین کا ایک ملیشیا ہے جو وہاں کی سینہ سے الگ ہے اس کا نام ازوو بٹالین ہے جسے نازی ویچار دھارا کے قریب بھی مانا جاتا ہے یوکرین کی یہ بٹالین روس کے لیے بڑا خطرہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ یہ لڑا کے گوریلہ طریقے سے خود کو تیار کر رہے ہیں پچھلے سات سالوں میں ویدیش سے آئے سترہ ہزار سے زیادہ لڑا کے اس گروپ میں شامل ہو چکے ہیں پوتین کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے پلان کو ویسٹن میڈیا کے ہیڈلائن سے ڈی کوٹ کی ہاورڈ یونیسٹی سے لے کر امریکہ کے بڑے بڑے وشعہ ویدیالیوں میں یوکرین کو لے کر روس کی نئی سٹریٹیجی پر بات ہو رہی ہے پوتین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سوویت روس کو پھر سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یوکرین میں یود بس ایک شروعات بھر ہے یعنی پوتین ایتیہاسک روس کی بات کر رہے ہیں اور وہ 1991 سے پہلے کے سوویت سنگھ کا ذکر کر رہے ہیں سب انمان لگا رہے ہیں پششمی دیشوں کا دعویٰ ہے کہ پوتین 31 سال پورانا بتلا لے رہے ہیں سال 1991 میں سوویت سنگھ ٹوٹ گیا تھا اور تب یوکرین جیسے کئی دیشوں کا جنب ہوا تھا حالانکہ روس کے راشترپتی کی باتیں سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کا فیوچر پلان کیا ہے اور اس سے امریکہ اور یورپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے روس نے دو علاقوں کی آزادی کو مانتہ دینے کا فیصلہ کیا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا اور ہمیں ان انمانوں کے بارے میں آشنکہ بھی تھی جس میں کہا گیا کہ روس اپنے سامراجی کو اپنی پرانی سیماوں میں واپس ستھاپت کرنا چاہتا ہے پوروی یورپ میں اس وقت بولگاریا اور سپین کی ائر فورس ایکسسائز کر رہی ہیں اس یودھا بھیاس میں بولگاریا کے مگ 29 لڑاک کو ویمان شامل ہیں جنہیں روس میں بنایا گیا ہے جبکہ سپین اپنے یورو فائٹر جیٹ کو لے کر آیا ہے یہ دونوں دیش نیٹوں کی سینہ کا حصہ ہے اور جلد ہی اس میں نیدر لینڈز اپنے ایک لے ٹیسٹ ایف تھرٹی فائٹ جیٹ کو لے کر آنے والا ہے فروری سے لے کر مارچ اور اپریل میں ہونے والے ایسے کئی یودھا بھیاس اس لیے بھی پلان کیے جا رہے ہیں تاکہ روسی ہوایی طاقت کو نیٹو والے علاقوں سے دور رکھا جائے پوتین کا دعوہ ہے کہ اس کے پڑوسی یوکرین کو امریکہ مدد کر کے روس کی مشکلیں بڑھانا چاہتا ہے فیلحال یوکرین سنگھرش میں پوتین بینا کسی یودھ کے ہی اپنے سارے ٹارگٹ پورے کر رہے ہیں چونکہ مندی کے وقت میں کوئی دیش یودھ لڑنا نہیں چاہتا امریکہ اور پشمی دیش صرف کڑی نندہ کر رہے ہیں یعنی سمبھاؤ ہے کہ بینا وشید یا منی یودھ کے ہی روس کامیاب ہو جائے اور یوکرین میں پوتین کا ہر تیر صحیح نشانے پر لگنے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر